بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بن یوسف اور تمیم بن یوسف سے ہوئی منصور بن عبداللہ نے جب ان پر انکشاف کیا کہ وہ مراکش ہی کار رہنے والا ہے اور اپنی تجارت کے سلسلے میں اندلس گیا ہوا تھا اور اندلس کے حالات سے متعلق امیر یوسف بن تاشوین سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تب انہوں نے اسے اپنے دیوان خانے میں بٹایا اور اس پر انکشاف کیا کہ یوسف بن تاشوین تہارت خانے میں ہے جو ہی وہ نکلتے ہیں اس کی ملاقات کرا دی جائے گی چنانچہ منصور بن عبداللہ دیوان خانے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا تھا یوسف بن تاشوین اس کے خاندان اور حکمران بننے سے متعلق تفصیل کچھ یوں ہے کہ پانچویں صدی ہجرے کی ابتدا میں افریقہ کے اندر سیاسی خلفشار نے جنم لیا بے دینی اور بد تہذیبی کا ایک سائلاب تھا جو ان سرزمینوں میں امڑ آیا تھا اور فواہش اور منکرات کی آگ نے ان علاقوں کی ہمیتی دینی کو خاصتر بنا کر رکھ دیا تھا معارقین لکھتے ہیں تہاں ابھی اس راک میں دبی ہوئی کچھ چنگاریاں باقی تھی اور یہ وہ اہل حق تھے جن کو اس مسموم آحول نے ذرا برابر متاثر نہیں کیا تھا اور وہ برابر صورات مستقین پر گامزن رہے اور ملکی سیاسی معاشی اور دینی ابتری پر دل ہی دل میں کھڑکتے تھے اس کی سوا وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی برائی اتنی پھیل چکی تھی کہ اس کی اصلاح چند گینے چنے مردان حق کے بس سے باہر تھی ان میں سے کچھ تو بدل ہو کر مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور بعض اپنی اپنی جگہ مقیم رہ کر اصلاح احوال کی تدبیریں سوچنے لگے تھے ایسے میں مردان حق میں سے بربروں کے قبیل منحاجہ کی ایک شاخ قدائی جادلہ کے امیر یحیٰ بن ابراہیم بھی تھے وہ بڑے دیندار دردمند مسلمان تھے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی سختی سے پابان تھے اہل افریقہ کی حالت دے کر وہ دن رات بڑے بیچین رہتے تھے چونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے لہٰذا اپنے قبیلے کے علاوہ دوسری قبیلوں میں جو بے دینی پہلے ہوئی تھی اس پر بڑے فکرمند رہتے چنانچہ حجری چار سو ستائیس میں انہوں نے قبیلے کی امارت اپنے بیٹے ابراہیم کے سپرد کر دی اور خود اپنے قبیلے کے چند ممتاز لوگوں کے ساتھ حج بیت اللہ کیلئے حجاز مقدس کا سفر شروع کیا حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ بلادی اسلامیہ کی سیاحت میں مشغول ہو گئے اسی سیاحت کے دوران وہ تیونس کے شہر قیروان پہنچے وہاں ان کی ملاقات ایک نامور عالم شیخ ابو عمران موسیٰ بن ابو حجات سے ہوئی شیخ فقہ مالکی کے امام وقت تھے قرآن و حدیث اور دوسرے علوم دینے میں درجہ تبحر رکھتے تھے اس کے ساتھی وہ نحیت عابد زہد اور حق ہو تھے فواہر اور منکرات کی اعلانیاں نفی کرتے تھے اور کوئی بڑی سے بڑی شخصیت انہیں حق بعد کہنے سے باز نہ رکھ سکتی تھی ان کی یہی حق گوئی اور بے باقی افریقہ کے عرباب حکومت کے لئے ناقابل بردار ثابت ہوئی تھی اور انہوں نے شیخ موسوف کو جلا وطن کر دیا تھا وہ اپنے وطن سے نکل کر قیروان میں آ گئے تھے اور وہاں ایک عظیمشان درزگاہ قائم کر لی تھی یہ درزگاہ تشنگان علم کے لئے چشم رحمت ثابت ہوئی ہزاروں لوگ اس سے فیضیاب ہوئے ان میں سے کئی بڑے بڑے علماء بھی شاملتے اور اپنے علاقوں میں واپس جا کر ہدایت اور اصلاح کی شمع روشن کر چکے تھے شیخ عمران بھی افریقہ کے حالات سے پوری طرح باخبر تھے اور ان کی دلی تمنا تھی کہ افریقہ کے لوگوں میں جو بے دینی اور بد آمالی پھیلی ہوئی ہے اس کی اصلاح کی کوئی صورت نکل آئے چنانچہ امیر یہیہ بن ابراہیم کی ان سے ملاقات فی الحقیقت دو دردمند دلوں کی ملاقات تھی دونوں کئی دن تک افریقہ کے حالات کی اصلاح کے بارے میں گفتگو کرتے رہے بلاخر امیر یہیہ نے شیخ عمران سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا عالمی دین بیجیں جو ان کی قوم کے جاہل اور کندہ ناتراش لوگوں کو قرآن سنت کی تعلیم سے بہرور کرے اور ہر قسم کے نامسائد حالات کا جرت اور حیمت کے ساتھ مقابلہ کر سکے شیخ عمران کی اپنی درسگاہ میں اس وقت ان اوصاف کا حامل کوئی شخص نہ تھا انہوں نے اپنے ایک شاگرد شیخ وحاج بن زلوہ کو جو وادی نفیس میں ایک جگہ درس و تدریس اور تبلیغ ودائد کا کام انجام دیتے تھے ایک خط لکھ دیا کہ وہ اپنے خان سے مطلوبہ اوصاف کے حامل کسی شخص کو امیر یہیہ کے ساتھ بیج دے چنانچہ حجری 430 میں امیر یہیہ شیخ وحاج کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنے عظیم المرتب استاد کا خط پڑا اس کو چوما اور کہا میں استاد محترم کے حکم کی تعمیل دل و جان سے کروں گا چنانچہ انہوں نے ایک شاگرد عبداللہ بن یاسین کو اس مقصد کے لئے منتخب کیا اور انہوں نے اپنی پرخلص دعاوں کے ساتھ امیر یہیہ کے ساتھ روانہ کر دیا عبداللہ بن یاسین فی الحقیقت اصلاع تبلیغ کے عظیم کام کے اہل تھے وہ نہ صرف ایک جید عالم بلکہ متقی انسان تھے اس کے علاوہ جذب جہاز سے پوری طرح سرشار تھے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ مجاہد اور تیغزن بھی تھے اس پر مستضاد یہ کہ ان کو بربری زبان پر بھی عبور حاصل تھا وہ مختلف بربری قبائل کی آدات اور ان کے مزاد سے بھی خوب واقفیت رکھتے تھے چنانچہ انہوں نے یہیہ بن ابراہیم کے ساتھ ان کے ہاتھ جا کر بڑی تندی سے دعوتی اصلاع کا کام شروع کیا سب سے پہلے امیر یہیہ بن ابراہیم نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی پھر ان کی مستقل معیت اختیار کر لی وہ مختلف سہرائی قبائل کے پاس جاتے انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے دین کے احکامات سمجھاتے منکرات اور بداد کو ترک کرنے کی ہدایت کرتے ان قبیل کے عمرہ اور عوام کے عقائد اور عامال میں حد درجہ کا بگاڑ ہو چکا تھا وہ اسلام کا نام تو جانتے تھے لیکن اس کی حقیقت سے بالکل نہ آشنا تھے ابن یاسین نے جہاں عوام کی عقائد و عامال اور اخلاقی درستگی کی طرف توجہ دی وہاں انہوں نے عمرہ کو براہ راست پر لانے میں کوئی کمی نہ رکھی یہ عمرہ اپنے محکوموں پر بے پناہ ظلم ڈاتے تھے اور ان کے ساتھ حیوانوں کا سا سلوک کرتے تھے چنانچہ عبداللہ بن یاسین نے اس تاریخ ماحول میں ایک شمع نور کی حیثیت اختیار کر لی اور وہ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسنہ پر کاربند ہونے کی تلقین کرتے تھے وہ مراکو خلفائر عشدین کا طرز عمل اپنانے کی ہدایت کرنے لگے تھے ابن یاسین نے ہر قسم کے اعتصال لوٹ کسوٹ اور خرام خوری سے منع کرنا شروع کر دیا افریقہ میں جو لوگ گلے گلے تک گمراہی کی دلدل میں دنس سکے تھے ابن یاسین کی دعوت اور تبلیغ سے بڑک اٹھے اور ان کے راستے میں ترہ ترہ کی رکاوٹیں ڈالیں لگے ان بدبختوں نے یاسین کو جسمانی عذیتیں پہنچانے سے بھی گریز نہ کیا تہاں امیر یحیٰ بن ابراہیم کے اثر رسوخ اور حمایت کی وجہ سے ان کی جان میں فوج رہی بدقسمتی سے اسی زمانی میں امیر یحیٰ بن ابراہیم وفات پا گئے ان کے انتقال کے بعد ابن یاسین کی مخالفت بہت بڑھ گئی مشتہل قبائل نے ان کا جینا دو بر کر دیا ایسے حالات میں تبلیغ اور اصلاح کا کام مشکل ہی نہیں ناممکن تھا چنانچہ ابن یاسین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اس مقام سے ہجرت کر کے سینگال کے زیری علاقوں کے ایک جزیرے نائجر میں جا کر مقیم ہو گئے ان کی ساتھ صرف ساتھ آدمیوں نے ہجرت کی جو دل و جان سے ان کی دعوت کو قبول کر چکے تھے کچھ معرقین جن میں علامہ ابن العزاری شامل ہیں کا خیال ہے کہ امیر یحیٰ بن ابراہیم اس وقت تک حیات تھے وہ بھی ابن یاسین کے ساتھ اپنے وطن سے ہجرت کر کے نائجر چلے گئے جہاں کچھ عرصہ بعد انہوں نے وفات پائی دوسرے معرقین کے نزدیک امیر یحیٰ بن یاسین ہجرت سے پہلے وفات پا چکے تھے ابن یاسین کے ساتھیوں میں بلا شبہ یحیٰ نام کے ایک اور صاحب ضرور تھے لیکن ان کا نام یحیٰ بن عمرتہ اور قبیلہ لمتونہ کے سردار تھے ابن یاسین نے نائجر میں ایک درسگاہ کے بنیاد رکھی اسے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنا مرکز بنایا وہاں بیٹھ کر وہ کامل یکسوئی کے ساتھ عبادت اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اس درسگاہ کے نسبت ابن یاسین کی دعوت قبول کرنے والوں کو مرابطون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس درسگاہ نے شمالی افریقہ میں کیا کارنامہ سر انجام دیا اس کی تصویر ایک عرب عدیب سعید آراب نے کچھ ان الفاظ میں بیان کی ہے اس کا کہنا ہے ابن یاسین کی یہ درسگاہ گویا مینارہ نور تھی جس کی ضیاب پاشی نے حد نظر تک پہلے ہوئے ظلمت بدوش چہرہ کو منور کر دیا تھا اس خانکاہ کی مکینوں کے علم فضل اور زہد ورعہ کا شہرہ جلد دور دور تک پہل گیا لوگ جوگ در جوگ آ کر ابن یاسین کی جماعت میں شامل ہونے لگے تھے اس کی علاوہ ابن یاسین نے مختلف قبیلوں میں اپنے تبلیغی وفود بیجے اور حصول مقاصد کی نشر و اشارت بھی کی اس طرح ان کی جماعت روز بروز بڑھتی گئی یہاں تک کہ ان کی تعداد ایک خزار سے زیاد ہو گئی جب ابن یاسین کی حمایتی اور انصار کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ان کی حیثیت مضبوط ہو گئی تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب برائی کے خلاف جہاد بلسیف بھی کریں گے اور اس کے لئے بڑی تیاری اور سخت مشک کی ضرورت تھی اس کی علاوہ کوتی ایمانی خلوص سخت کوشی اور اتحاد و تنظیم بھی چاہیے تھا اس کی پیش نظر وہ کسی شخص کو اس وقت تک اپنی جماعت میں شامل نہ کرتے تھے جب تک وہ نئی سیرے سے قولا فیالا اسلام سے مکمل وفاداری کا عہد نہ کرتا تھا اور اب لوگ ابن یاسین کی اس جماعت کو مرابطین کے نام سے یاد کرنے لگے تھے جو کوئی ان کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا جب تک وہ اپنا تسکیہ نفس نہ کر لیتا اور اپنی گزشتہ زندگی کی لغزشوں کا محاسبہ نہ کر لیتا اس وقت تک اسی اپنے گروہ میں شامل نہ کرتے تھے چنانچہ مرابطین میں شامل ہونے والے ہر خواہشمان سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سابقہ زندگی کے گناہوں کے لئے اپنے اوپر حد جاری کرائے اگر وہ یہ مطالبہ مان لیتا تو پھر اس پر حد قائم کی جاتی اس میں خاص اور عام یا امیر غریب میں کوئی امتیاز رواہ نہ رکھا جاتا تھا جو شخص برزا و رغبت اس حد کو اپنے اوپر جاری کروا لیتا اسے ابن یاسند اپنی دعوت اور تحریکی مشکتیں برداشت کرنے کے اہل قرار دیتے اس کے بعد وہ اس شخص کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لیتے تھے وہ اسے قرآن و حدیث پڑھاتے احکام دن کی تعلیم دیتے اس کی کڑی نگرانے کی جاتی اور اسے لہو لعاب کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا ابن یاسند اپنے گروہ کو یعنی مرابطین کو نماز باجمات پڑھنے پر مجبور کر دے جو اس میں غیر حاضر ہوتا اسے بیس کڑوں کی سزا دیتے جس سے جماعت کی ایک رکعت ترک ہوتی اسے پانچ کڑے مارے جاتے ہر نماز باجمات کے ساتھ ایک اور نماز ادا کی جاتی جو پہلی فوس شدہ نمازوں کی قضاء کے طور پر محصوب ہوتی جو مسد میں شور کرتا اسے اس کی سزا ملتی اس طرح اور بھی سزائیں مقرر تھی جو زیادہ تر احکام فقہ کے مطابق تھی یہ سب اس لیے تھا کہ ابن یاسین اپنی جہل قوم کو تہذیب سکانا چاہتے تھے اور اسے انتشار و اقلاقی آوارگی سے بچا کر اسلام کا سچا پیروکار بنانا چاہتے تھے مختلف موریخین نے ابن یاسین کی درزگاہ کے جو حالات اور قوائد بیان کیے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس درزگاہ کے قیام سے ان کا مقصد تاریک و دنیا رہبوں کی جماعت تیار کرنا نہ تھا بلکہ فی الحقیقت وہ اپنے رفقہ کو اصحاب سفق کے طریق پر گامزن کر کے ایک عظیم مقصد یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رہے تھے شہرائی قبائل میں ایک تو وہ قبائل تھے جو اگرچہ مسلمان کہلاتے تھے لیکن ان کی عقائد اور عامال مشرقین اور کفار سے بھی بد تھر تھے دوسرے لوگ یا دوسرے قبائل کھلم کھلا بدپرست اور کافر تھے ان قبائل کے درمین اپنی طویل قیام کے دوران ابن یاسین بخوبی سمجھ گئے تھے کہ سال ہا سال کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں صرف گنتی کے چند افراد کے ہدایت قبول کرنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا یہ بدمزاج اور مغرور قبائل صرف قوت کے زبان ہی سمجھ سکتے تھے چنانچہ نیجر کی اس درزگاہ میں ابن یاسین نے اسی قوت کی فراہمی کے لئے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کا بھی ارادہ کر لیا تھا اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنے ایک ہزار تربیت یافتہ مجاہدین کو بالکل تیار اور مستعید کر لیا تھا چنانچہ اپنے کام کے ابتدا کرنے سے پہلے انہیں مخاطب کر کے فرمایا تمہاری تعداد اب کافی ہو گئی تم اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہاری اصلاح کی اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق دی اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلیں کیا تم تیار ہو سب مرابطین نے بیک آواز کہا ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں اگر اللہ کی راہ میں اپنی عجوز اقارب کے خلاف بھی تلوار اٹھانی پڑے تو ہم اس سے بھی ہرگز دریغ نہیں کریں گے چنانچہ ابن یاسین ہدایت پر چلنے کی تلقین کی اس قبیلے کو اپنی کسرت تعداد پر بڑا ناس تھا انہوں نے ابن یاسین کی دعوت کو رد کر دیا اب ان کی خلاف لڑنے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ مرابطین مجاہدوں نے ایک ہی حملے میں اس قبیلے کے باغیوں اور سرکشوں اور دین کے مخالفوں کے سارے قص بل نکال کر رکھ دئیے اور انہیں اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا جدالہ کے بعد لمتونہ قبیلے کی باری آئی یہ طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اس کے دو سردار یہیہ بن عمر اور ابو بکر بن عمر اگرچہ شروع ہی سے ابن یاسین کے ساتھ تھے لیکن لمتونیوں کی اکثریت نے بھی مسلح مضہمت کا راستہ اختیار کیا چنانچہ پرجوش مرابطین نے ان کو جلد ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد وہ سچے دل سے ابن یاسین کی تحریک اصلاح اور جہاد میں شامل ہو گئے اور اس کے بازو و سمسیر زند ثابت ہوئے علامہ ابن خلقان کا بیان ہے یہ لوگ اپنے چہروں پر ڈاٹے بانتے تھے اس لئے ان کو ملسمین یعنی نقاب پوش بھی کہا جاتا تھا علامہ ابن خلقان مزید کہتے ہیں کہ ان لمتونیوں پر ان کے دشمن اکثر چاپے مارتے رہتے تھے اور ان کی ادم موجودگی میں ان کی عورتوں اور مال کو لوٹ لیتے تھے ایک بار انہوں نے دشمن کو دھوکہ دینے کے لئے اے تزویر سوچی کہ اپنی عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر کہیں باہر بیج دیا جائے اور خود زنانہ کپڑے پہن کر اور چہرے چپا کر اپنے گھروں میں رہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا دشمن اپنے معمول کے مطابق جب ان پر حملہ آور ہوئے تو ان اندرونی جنگجووں نے انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا اور ان کا خوب قتل عام کیا اس دن کے بعد کسی کو ان کی غیر حاضری پر ان کی بستیوں پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہوئی ان لمتونیوں نے بھی اسی دن سے اپنے چہروں پر ڈاٹھا بادنی کی رسم کو مستقل اختیار کر لیا تھا اسی واقعے کو دوسرے معارقین علامہ ابن عصیر کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں ایک دفعہ لمتونیوں کے تمام مرد کسی دشمن قبیلے پر چاپا مارنے کیلئے چلے گئے اور ان کے گھروں میں صرف بوڑے بچے اور عورتیں رہ گئیں بدخسمتی سے لمتونیوں نے دشمن سے شکست کائی دشمن ان کو رگیتے ہوئے ان کے گھروں تک آن پہنچے انہوں نے جب دشمن کو سر پر پایا تو فوراں عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا اور چہرے ڈگ کر میدان میں لاکڑا کیا دشمن انہیں دیکھ کر سراسیما ہو گئے کہ لمتونیوں کا ایک اور لشکر آ گیا ہے اتنے میں ان کے شکست خوردہ مرد بھی آن پہنچے اس طرح دشمن دونوں طرف سے گر گئے اور اپنے بے شمار آدمی مروا کر با کھڑے ہوئے اس کے بعد لمتونی مردوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹا باندھنے کی رسم کو اپنا شعار بنا لیا ان لوگوں کے اخلاف آج بھی اس رسم پر عامل ہیں اور توراغ کہلاتے ہیں توراغ کی عورتیں تو پردہ کی چندہ پابند نہیں ہیں لیکن ان کا ہر مرد آنکوں کے نیچے کا حصہ نقاب سے ڈام کر باہر نکلتا ہے مشہور مورخ پروفیسر فلپ کے حدی ان مرابطین سے متعلق کچھ اس طرح لکھتا ہے دراصل مرابطین کی جماعت ایک مذہبی اور سیاسی برادری تھی جس کو گیاروی صدی کے وسط میں ایک پاکباز مسلمان نے قائم کیا تھا درزگاہ یعنی رباد کے مناسبت سے یہ مرابطین کہلاتے تھے رباد ایک قلعہ بند خانکہ تھی جو زیرین سے نگال کے قریب ایک جزیرہ میں واقعہ تھی پہلے مریدین یا اقوام زیادہ تر قبیلہ لمسہ سے تعلق رکھتے تھے جو قلعہ زہاجہ کی ایک شاختی اور جس کے افراد سہرہ کے بنجر علاقوں میں خان بدوشن کی زندگی گزارتے تھے اور جیسا کہ ان کے اخلاف جنوبی سہرہ کے توراک آج تک ان پر عمل پیراہ ہیں وہ آنکھوں کے نیچے حصے کو نقاب سے ڈامتے ہیں ان کے مردوں میں یہ عجیب درسم دوسرے نام یعنی ملسمین نقاب پوش کا باعث منی جو کبھی کبھی ان کو دیا جاتا ہے ایک ہزار مجاہد فقراء سے شروع ہو کر ان اقوام نے چند ہی سالوں میں ساری حبشی قبیل میں بھی اسلام پھیلا دیا اس طرح چند سال کے اندر وہ شمال مغربی افریقہ اور سپین کے حکمران بن گئے ان کے واقعات تاریخ اسلام میں ایک مثال پھیش کرتے ہیں کہ جب مذہبی دعوت کے ساتھ عسکری قوت بھی شامل ہو جائے تو اس کے کیا سمرات ہوتے ہیں